ہم اس کلاس میں پڑھنے والے ہیں فراڑے لوگ ٹاپیک ڈالے فراڑے لوگ تو سب سے پہلے ہم بڑھیں گے فراڑے لوگ فراڑے لوگ کیا کہتا ہے کہ اگر ہم کسی الیکٹرولائٹ میں سے الیکٹرک سیڈی یا چارج پاس کریں گے تو جو اس کا ماس یا ویٹ ڈیپوزٹ ہوگا وہ جو چارج پاس کر رہے ہیں اس کے ڈیراکٹل پرپوسٹنال ہوگا تو لوگ لکھا جائے when charge پاس papro inviting when charge پاس تھروkeiten idoluit mass deposited electrode mass deposited electrode directly propostional to Directly proportional to When charge passed through electrolyte Mass deposit at electrode Deposit at electrode Directly proportional to Directly proportional to charge Means w जो है वो directly proportional होगा q के Q यहाँ पर charge Charge को हिंदी में आपर इस कहते हैं अगर हम directly proportional sign को हटा दे अगर हम directly proportional sign को हटाएंगे तो z बराबर होजाएगा q ठीक है और अगर हम यहाँ पर q की value डाल दे तो q बराबर होता है it आई यहाँ पर ampere में current है और t time है पर time की unit क्या होगी second यहाँ पर हम z की भी अगर value डाल दे तो z की value होती है equivalent weight into i into t agitive आ जाएगा और इसको faraday constant से divide करते हैं और अगर हम equivalent की value डाल दे तो equivalent weight निकाला जाता है यहाँ आपको पता लग जाना चाहिए कि हम इस फॉर्मुले का यूज करने वाले तो क्लियर तो यह फॉर्मुला का वी यूज होगा लिख लो जब time दिया हो या पूछे तो जब भी एलेक्ट्रो के question में time given हो या दिया हो या पूछे तो समझ जाओ इसी फॉर्मुले का यूज होने वाला है क्लियर अब हम आते हैं है चार्ज की यूनिट क्या हो है कि चार्ज की जो यूनिट है वो फेराडे होती है है मैं है ठीक है ना वर मोल charge ओन एलेक्ट्राण या वन मोल 노래'm چارج اگر ایک aç Citrus ایسے چارج ہوتے میں اور مول سب جانتے ہیں اس عمر میں کسی کے ایک عمر نہیں ہے تو یہ ملب سے رہی ملب میں نے ملٹیپلائی کر لیا تو یہ ہے پروکس 485 کلام کے برابر آتا ہے جس کو راؤنڈ فگر میں اتنا کہتا ہے جس کو راؤنڈ فگر میں 9 6 5 0 0 کلام دوتے تو ایک فراڈے 9 6 5 0 0 کلام کے برابر ہوتے ہیں اور یہاں پر جو فارمولا ہم نے یوچ کیا ہے وہ ہے n into e یا پھر e into n جو فیزیکس میں بہت کام آتا ہے ہم آگے بڑھیں گے ہم یہاں پر ہمیں ایک important باز سیکھنے والے اگر کسی کے اوپر plus one charge ہے تو وہ one faraday electricity absorb کرے گا یا دے گا جو بھی ہوگا ایک charge سے one faraday کسی کے پاس two charge ہے تو two faraday یہاں پہ میں آپ کو ایک node لکھا رہا ہوں جو mcq کرنے کے لیے بہت important ایک فراڈے سے کسی کا بھی equivalent weight deposit ہو جاتا ہے اگر آپ competitive mcq کر رہے ہیں تو اگر آپ کو equivalent weight پتا ہے تو آپ ڈائریکٹی کوزشن کر سکتے ہو پر اگر آپ کو equivalent weight نہیں پتا ہے تو ہمیں تھوڑا process میں جانا پڑے تو ہم شروع کرتے ہیں application بس equivalent ڈائرینڈ کیتاب میں وہ equivalent one equivalent لکھا ہوا ہے تو بچے کو لگتا ہے ایک گرام نہیں اس کا Attention то شروع کرتے ہیں دیکھو sodium کے اوپر plus one charge ہے اس کو deposit کرنے کے لئے کتنے فراڈے کریں جی 1 fopen یہ انسیاتی کا قوشن calcium plus two کے اوپر 2 charge ہے تو اس کو deposit کرنے کے لئے کتنے فراڈے نسی آٹی کا کوئیشن ہے اس کا ویٹ کتنے گرام ہے تو دیکھو 20 گرام کو ڈیپوزیٹ کرنے کے لیے کتنے فیرادی کی ضرورت پڑی 2 فیرادی اب نسی آٹی کا کوئیشن ہے کہ 20 گرام کو ڈیپوزیٹ کرنے کے لیے کتنے فیرادی کی ضرورت پڑی کتنے فیرادی کو ڈیپوزیٹ کرنے کے لیے 1 فیرادی کی ضرورت پڑی ہم آگے دیکھتے ہیں ڈیپوزیٹ کرنے کے لیے 3 فیرادی کی ضرورت پڑی ڈیپوزیٹ کرنے کے لیے 3 فیرادی کی ضرورت پڑی 70 g divided by 27 g is equal to 4.4 clear آگے پڑی ہم آگے چلتے ہیں اور یہ بھی انسی آٹی کا کوئیشن یہ ہمارا ایم این او 4 ہے جو ہم ڈی بلوک میں already بڑ چکے ایسیڈک میڈی ایم میں یہ 5 elektron کو accept کر کے ایم این پلس ٹو میں تن بڑھ ہوتا تو اس کو کتنے فرادے چارج کی ضرورت پڑے کیونکہ اس کی اوکسیڈیشن نمبر سیون ہے سیون اور ٹو کا ڈیفرینس فائیب ہوتا ہے تو فائیف فرادے ڈیپوزیٹ کرنے کے ضرورت پڑے مطلب ایسی ٹک میڈیم میں کی ایم این او فور کو اوکسیڈائز کرنے کے لیے نہیں ریڈیوز کرنے کے لیے ہم کو فائیف فرادے کی ضرورت پڑے لیکن اگر اسی کو میں نیوٹرل میڈیم میں یوز کروں تو نیوٹرل میڈیم میں 3 فرادے کی ضرورت پڑے یہ انسی آٹی میں نہیں ہے یہ ڈی بلاک میں کی بار یہ انسی آٹی کا انٹیکس پوزیشن ہے کہ سی آر ٹو او سیون سکس سیلیکٹ آن فورٹین ایچ پلس کنورٹ انٹو ٹو سی آر پلس تھری پلس سیون ایچ ٹو جو ہم نے ڈی بلاک میں پڑھا انسی آٹی کا کوزیشن کہتا ہے کتنے فرادے چارج کے ضرورت پڑے تو اس کو دیکھتے ہی ہمیں پتہ لگ گیا سکس فرادے چارج کے نیڈ پڑھنے والی ہے آگے پڑھیں ہم چلتے ہیں تیسرے پارٹ کی طرف تیسرا پارٹ یہ ہے تیسرے پارٹ یہ ہے تیسرے پارٹ یہ ہے تیسرے پارٹ 1 ایچ ٹو اور ایچ ٹو کتنا ہے 1 مول ایچ ٹو سے ہاں پوٹو بنی ہے تو بتاؤ کتنے چارج کے ضرورت پڑے چارج کی ضرورت پڑے اب اس کے اوپر مائنس ٹو چارج ہے اور اس کی چارج ہے زیرو تو 2 فرادے کی نیڈ لگی اگلا کوئیشن یہ ہے 1 مول ایچ ٹو اور ٹو سے خاف مول او ٹو نہیں اس میں کتنے کی لگے گی پور پڑے اور یہ بھی کوئیشن ایچ ٹو کا ہے کہ 1 مول ایچ ٹو سے کتنے مول کتنا ایچ ٹو اتری بنے یا اس کو کتنا چارج چاہیے یہ تھوڑا سا اچھا کوئیشن ہے کیونکہ اس میں ایک ہی آئرن ہے تو یہ ایک مول بنی نہیں سکتا ہاں مول بنے تو یہاں پر آئرن کی اوکسیڈیشن نمبر میں کتنا چینج آیا 2 سے 3 ہو گئی ہے تو جب 2 سے 3 ہو جائے گی آئرن کی اوکسیڈیشن نمبر یہ 1 مول ہے اس لئے ہم کو یہ ہاپ مول کرنا پڑا ہے ٹھیک ہے نا تو 2 سے 3 ہو گئی تو بتاؤ کتنے فراڈے چارج کی ضرورت پڑی ہے کلیر کوئی ڈاؤٹ ہم انزی ایٹی کا انٹیکس کوئیشن کر رہے ہیں انٹیکس کوئیشن کیا کہتا ہے کہ ہم نے 0.5 ایمپیئر کرنٹ کو تو آئی کتنا ہے 0.5 ایمپیئر کرنٹ کو کوپر کے میٹیلک بائر میں سے 2 گھنٹے پاس کیا تو ٹائم کتنا دیا ہوا تو بتاؤ کتنے الیکٹرون اس میں سے پاس ہوئے کتنے الیکٹرون اس میں سے پاس ہو گئے تو ہم نے فارمولا لکھا q برابر i t اور q کی جگہ اس کی value ڈال n یہاں پر number of electron ہے اور وہ ہم سے یہی پوچھ رہا ہے یہ ایک electron کے اوپر چارج ہے تو n تو پوچھ رہا ہے ایک electron پہ جانتے ہیں سارے بچے اتنا چارج ہوتا ہے آئی جو ہے 0.5 ایمپیر ہے 2 گھنٹے 60 مینٹ 60 سیکٹ ان سب کو ہم نے ملٹیپلائی کیا ڈیوائیڈ کر لیا ٹھیک ہے نا تو n کی value آگئی 2.2 2.2 into 10 raise to power 22 clear any doubt no sir اب ہم چلتے ہیں ncrt کے back question ncrt کے back question میں کہتا ہے کہ اگر ہم nickel nitrate میں سے ٹھیک ہے نا اگر ہم نکل نائٹریڈ میں سے 5 ایمپیر کے کرینٹ کو 20 منٹ تک پاس کریں گے تو کتنا نکل ڈیپوزٹ ہو نکل نائٹریڈ میں سے 5 ایمپیر کے کرینٹ کو کتنی ٹھیک ہے نا 20 منٹ تک پاس کریں تو کتنا نکل ڈیپوزٹ ہو تو میں یہاں ڈیٹا لکھ دیتا ہوں ہم آئی ہے 5 ایمپیر جس سالٹ میں سے پاس کرنا ہے وہ نکل نائٹریڈ ہے 20 منٹ تک پاس کیا وہ پوچھ رہا ہے کتنا نکل ڈیپوزٹ ہوگا میں نے سٹارٹنگ میں ہی آج آپ کو بتایا تھا کہ اگر کسی میں ٹیم ٹائم دیا ہے یا پوچھے تو ہم یہ فارملا یوچ کرنے پا ٹھیک ہے نا ایٹومیق بیٹ اینٹو آئی اینٹو ٹی ڈیوائیڈڈ بیلینسی اینٹو 965 جو پراڈے کانسٹینٹ کی ڈیوی ایٹومیق بیٹ نکل کا وہ آپ کو موسٹ روویل دے گا اور یہ ہوتا ہے 58.7 تو نکل کا ایٹومیق بیٹ ڈیوو نکالنا ہے تو ایٹومیق بیٹ کتنا ہو گیا ایٹومیق بیٹ ہو گیا 58.7 آئی ہو گیا 0.5 ایٹومیق بیٹ اینٹو 20 مینٹ اینٹو 20 صحیح ہے دو بار نہیں ایک بھائی ہے مینٹس میں نا ڈیوائیڈڈ بیلینسی نکل کی ٹو اور پراڈے کی ویلیو 965 اینٹو کرنا اس امر میں بچوں کو آتا ہے ٹھیک ہے نا اگر ہم اس پہ ملٹیپلای اور ڈیوائیڈ کریں گے 1.285 گرام نکل ڈیپوزیٹ ہم آگے پڑھیں ٹھیک ہے ڈیوائیڈ 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 کھیک ہے ٹھیک ہے ڈ تیوائیڈ ڈیوائیڈ ویلنٹ ویٹ نکالنے کے لئے ایک کیونٹ ویٹ کو فیراڈی سے ڈیوائٹ کر دے تو میں یہاں پر جائٹ کی جگہ پر کیونکہ فیراڈی تو کینسل ہو جائے گا تو ہمارا آلٹیمیٹ فارملا ہو جائے گا ای ون ایپ اور ای ٹو ایپ سے ایپ کینسل ہو جائے گا فائنل فارملا یہ آج جگہ ہے اور یہاں پر ای ون اور ای ٹو ایک کیونٹ ویٹ ہے یہاں ہندی میں اس کو تلیان کے باہر کہتے ہیں تو اب فیراڈی کا سیکنڈ لوگ کرنے کے لئے فیراڈی کے سیکنڈ لوگ کو کرنے کے لئے ہے ہم کو ایک کیونٹ ویٹ آنا چاہیے تو میں سکھاتا ہوں آپ کو ایک کیونٹ ویٹ جس کا بھی ہم کو ایک کیونٹ ویٹ نکالنا ہے اس کے ایٹومک ویٹ اور اس کے مولر ماس کو اوپر رکھ دیں گے اور نیچے بیلینسی فیکٹر سے ڈیوائیڈ کر دیں گے ڈیوائیڈ کر دیں گے اور ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ بچے کو یہ آتا ہی ہوگا تو چاہیے آپ کسی کا ویٹ یاد منت کرو کوپر سیلور اور ایجی کا ایکیوبیلینٹ ویٹ ڈیوائیڈ کر دیں گے اور ایجی کا ایکیوبیلینٹ ویٹ کتنا ہو جائے گا ڈیوائیڈ ہے جیسے میں نے آج ہی آپ کو پتایا ہے کہ ایم این او فور کا ایسیڈک میڈیم میں ایکیوبیلینٹ ویٹ کیا ہو تو اب آپ کو ڈی بلوک آنا چاہیے کہ ایسیڈک میڈیم میں یہ آپ کے پرکٹیکل میں بھی ہے یہ 5 الیکٹران کو ایسیٹ کرتا ہے تو 5 سے ڈیوائیڈ کر دیں گے تو اس کا ایک ویٹ ہوتا ہے ڈیوائیڈ سے ڈیوائیڈ کیا 31 پائنٹ سے لیکن اگر کی ایم این او فور کا اس نے نیوٹرل میڈیم میں پوچھا تو پھر 3 سے ہی ڈیوائیڈ کرنا ہوگا کیونکہ نیوٹرل میڈیم میں کی ایم این او فور 3 الیکٹران لے کر ایم این او ٹو میں کنوائٹ ہو جاتا ہے تو کی ایم این او فور کا نیوٹرل یا بیسک میڈیم میں ایک یوٹرل میڈیم میں یہ ایک ہی الیکٹران لیتا ہے تو اس کا ایک یوٹرل میڈیم میں 158 کے ایک ویل ہوتا ہے لیکن اگر 158 نہیں دیا ہو تو 52.6 کو بھی ہم صحیح کر دیں گے بیسک میڈیم میں 1 الیکٹران لے کر وہ ایم این او فور مائنس 2 میں کنوائٹ ہوتا ہے جیسا ہم نے ڈی بلوک کی لاسٹ ویڈیو میں پڑھا تھا تو اگر چوئیس میں 158 آنزر ہی نہیں ہے تو جو نیوٹرل میڈیم کا 52.6 ہے اسی کو بیسک کا بھی مان کر ٹک کر دیں گے اور ہم کو نمبر مل جائیں گے جیسے مجھے سلپیٹ کا ایک یوٹرلینڈ بیٹ نکالنا ہو تو اس کا مولر ماں سے 96 2 سے ڈیوائٹ کیا تو کتنا ہوگی یہاں پر ایک الومینیوم کو مینشن کرنا ضرور یہ ہے 27 اس کا ایٹومک بیٹ ہے تو بتاؤ کتنے سے ڈیوائٹ کرنے والے ہم ہم اس کو 3 سے ڈیوائٹ کرنے والے ہم تو کتنا آگیا میں نے آج ہی آپ کو ایک لائن لکھائی تھی کہ 1 فیرادے سے 1 فیرادے سے اس کا ایک یوویلینڈ ویٹ ڈیپوزٹ ہوتا ہے تو اگر وہ کہے 1 فیرادے سے کتنا الومینیوم ڈیپوزٹ ہوگا 1 فیرادے سے کتنا کوپر ڈیپوزٹ ہوگا 31.75 برام کتنا سلبر 108 برام تو آپ چھٹکیوں میں کوئیشنوں کو mcq کو سول کر سکتے جس کی کیلکولیشن میں آپ کو کافی کافی ٹائم یوز ہوگا ٹھیک ہے تو ہم کوئیشن کرنے والے ہیں فیرادے کے 2nd law اور فیرادے کے 2nd law کا کوئیشن یہ ہے کہ ہمارے پاس یہ ایک الیکٹروڈ تھا اور ہم نے اس میں بھر دیا کیاڈمیم سلپڈ اور اس کے ساتھ سیریز میں میں نے ایک بلک جوڑ دیا یہ بلک کی ریٹنگ اتنی ہے یہ 110 بولڈر اتنے وارٹ اور اس کو 10 گھنٹے تک جلا ہے کیتنے کنٹے تک 10 آورز تک جلا ہے کیاڈمیم کا ایٹومیگ بیٹ 1 1 2 گرام ہوتا ہے تو بتاؤ کتنا کیاڈمیم ڈیپوزٹ تو جب بھی ٹائم دے رکھا ہو تو یہ والا فارمولا لگا تو ہم اس کوئیشن کو یہی سوال کرنا ہوں تو ڈبلو نکالنا ہے ایٹومیگ بیٹ 1 1 2 گرام اور اس کا ٹائم ہو گیا 10 گھنٹے 60 منٹ 60 سکنٹ یہاں پر آئی کیا ہوگا آئی کرنٹ آئی نکالنے کے لیے ہم اس کو ڈیوائیڈ کر دیں گے 100 ڈیوائیڈ 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 یہاں پر کچھ بچے ڈوب جاتے ہیں ٹھیک ہے نا اور نیچے والنسی 2 کیونکہ کی کیاڈمیم کی والنسی 2 ہے اور 9 6 بھییا کوئی انٹو میں ڈوب جائے تو اس کا اس دنیا میں کوئی کچھ نہیں کر سکتے اور آج کل بچوں کو انٹو کرنے کی آدت ہی نہیں ہے بچے یہاں پر 4 کوئیشن چھوڑ دیں یہ اپروکس 19.8 کے آسپاس آنا چاہے یا جو بھی آئے آپ ڈیوائیڈ ہم چلتے ہیں ایک نیکس کوئیشن کی اور وہ لیا گیا ہے ڈیوائیڈ سے ڈیوائیڈ سے ڈیوائیڈ کے بیک کوئیشن جاتا ہے جب ہم نے 1.5 ایمپیر کا کرینٹ پاس کیا تو آئی کی ڈیوائیڈ کی ڈیوائیڈ 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 1.5 ٹائم نکالنا ہے اے جی اے نو 3 میں سلور کی بیلنسی ایک ہے اور فیرادی کی بیلیو کتنی اب بچا کیا ملٹیپلائی تو جب ہم اس کو ملٹیپلائی کریں گے تو کوئی بتا سکتا ہے کتنا آئے گا یہ قریب آئے گا 8.63 سیکنڈ جس کو ہم منٹ سے منٹ میں گنورٹ کرنے کے لیے 60 سے ڈیوائیڈ کریں دیکھو کسی کو ڈیویزن میں پرولم ہے گے اب ہمارا سیکنڈ پارٹ ابھی بھی بلچا اب وہ کہتا ہے سیکنڈ پارٹ میں کتنا کوپر اور کتنا جنگ ڈیپوزیٹ 1.4 پی گرام تو اب دھیان سے دیکھنا و1 و2 is equal to e1 e2 تو سب سے پہلے نکالیں گے کوپر جو سلور کا بیٹ ڈیپوزیٹ ہوا ہے وہ ہے 1.4 پی گرام اور و کوپر نکال سلور کا ایکیوبیلینٹ بیٹ 108 ہوتا ہے اور کوپر کا ایکیوبیلینٹ بیٹ ٹھیک ہے نا و نکالنے کے لیے ان دونوں کو اوپر لے آئیں گے اور 108 سے جب ہم اس کو ڈیوائیڈ کریں گے تو کوئی بتا سکتا ہے کہ کتنا بیٹ آنے والا اس سے جو بیٹ آئے گا وہ ہوگا 0.426 اب اس کا ایک پارٹ ابھی بھی بچ گیا اور وہ پارٹ ہے جنگ کا اب چاہے تو آپ یہ کوپر کا بیٹ لینا اور چاہے تو سلور کا بیٹ یہ آپ کی چوئیس ہے دونوں سے انسر سیم آئے یہ تو جنگ ہو گیا یہ 108 ہو گیا اور جنگ کا ایکیوبیلینٹ بیٹ کتنا 32.5 جب ہم اس کو ڈیوائیڈ کریں گے تو ڈبلو جنگ 0.43.8 گرام کی ہے پروپ پٹ آپ پٹ انسی آٹی کا کوئیشن کوپی کریں گے ٹھیک ہے نا انسی آٹی کا کوئیشن نمبر ہے 16 یہ ہے انسی آٹی 16 اور جو نکل نائٹریٹ والا تھا جو نکل نائٹریٹ والا تھا وہ تھا 15 تو انسی آٹی کے جتنے بھی کوئیشن ہے وہ ہم نے موسٹلی کوئیشن سوال کر لی موسٹلی کوئیشن ہمارے سوالوں میں آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہو تو آپ واتس اپ کر کر پوچھ سکتے ہیں موسٹلی کوئیشن کوئیشن اور یہ ہمارے فرادے لاؤ فرسٹ اور سیکنڈ ختم کوئی ڈاؤٹ ہے آپ مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں میں کمنٹ میں موسٹلی موسٹلی کی بڑے آگے میں تو ہم جل رہے ہیں نیکس ٹاپک کترہ اور وہ جو نیا ٹاپک ہے وہ ہے ہمارا الیکٹرو کیمیکلز ہے ٹاپک ڈال لیا جائے الیکٹرو کیمیکلز ٹاپک ڈال لیا جائے ایک ہوتا ہے الیکٹرو کیمیکل سیلک الیکٹرو کیمیکل سیلک سیل میں کیا ڈیفرینٹس ہوتے ہیں الیکٹرو کیمیکل سیل وہ ہوتا ہے جو ہم کو اینرڈی دیں تو اگر ہم کو اینرڈی مل رہی ہے کسی سیل سے تو ہم اس کو کہیں گے الیکٹرو کیمیکل سیل کیا ہوگا پروائیڈ اور اگر کسی سیل کو ہمیں اینرڈی دینی پڑ رہی ہے تو ہم اس کو الیکٹرو لیٹک سیل کہتے ہیں الیکٹرو لیٹک سیل میں الیکٹرو لیسس کی جاتی ہے ٹھیک ہے نا تو الیکٹرو لیٹک سیل میں اینرڈی کنجیوم ہوتی ہے اور الیکٹرو کیمیکل سیل میں اینرڈی پڑیوز ہوتی ہے اب الیکٹرو کیمیکل سیل بھی دو ٹائپ کا ہو سکتا ہے ایک ڈائریکٹ اور ایک ڈائریکٹ ڈائریکٹ کیا ہوتا ہے میں نے ایک کنٹینر لیا اور اس کنٹینر میں کافر سلپیٹ کو فلپ کر لیا اور اس میں ایک جنگ کی روڈ کو ڈیپ کر لیا کیونکہ جنگ کی ری ایکٹیوٹی کافر کی ری ایکٹیوٹی سے جاتا ہے تو جنگ کوپر کو ڈسپلیس کر دے پر اس ری ایکشن میں کوئی الیکٹران کا فلو نہیں ہونے بات اور جب تک الیکٹران کا فلو نہیں ہوگا جب تک الیکٹر سیٹی پڑیوز نہیں ہوگی تو اس پروسس میں جو کیمیکل اینرڈی سٹور تھی وہ کس میں کنورٹ ہو جس کنٹینر میں ہم یہ ریاکشن کر رہے ہوں گے وہ کنٹینر گرم ہو جائے گا ٹھیک ہے نا تو ڈائریکٹ میں اینرڈی پروڈیوز نہیں ہوگی اینرڈی تب ہی پروڈیوز ہوگی جب ہم اس کو انڈاریکٹ کنٹ کریں ٹھیک ہے نا تو اب انڈاریکٹ کنٹ کرنے کے لیے کیا کیا میں نے اب اس میں جنگ سلپیٹ فیل کر دیا اور یہ ایک ہاپ سیل بن گیا اب ایک دوسرا سیل بھی بنایا بھی اس میں کوپر کی روڈ ڈالی اور کوپر الیکٹرولائٹ کو ڈیزٹ ڈال یہ بھی ایک ہاپ سیل بن گیا جنگ کیا اینورڈ کا کام کرے گا اور کوپر پیرے یا تھوڑت کا اس اس والے الیکٹرول پر اوکسیڈیشن ہوگا کیوں کیونکہ اس کی ریاکٹیوٹی زیادہ ہے یہ ہم نے کل کی فرس ویڈیو میں دیکھا تھا کہ اگر کسی کا ریڈکشن پوٹینشل نیگیٹیو ہے تو اس کا پروڈکٹ سٹیبل ہوتا ہے نہیں ریاکٹینٹ سٹیبل ہوتا ہے اور اگر کسی کا ریڈکشن پوٹینشل پوزیٹیو ہے تو اس کا پروڈکٹ سٹیبل ہوتا ہے جو میں یہاں پر پھر سے لکھ دیتا ہوں تو اس کا یہ سٹیبل ہے تو جنگ کوسس کرے گا کہ میں جنگ پلس ٹو میں بدل جاؤں اور کوپر پلس ٹو کوسس کرے گا کہ میں کس میں بدل جاؤں باپر تو اینوڈ پر ہمیشہ اوکسیڈیشن ہوگا اینوڈ پر ہمیشہ اوکسیڈیشن ہوگا چاہے وہ الیکٹرو کیمیکل سیل ہو اور چاہے وہ الیکٹرو لیٹکس ہے پر کیونکہ دونوں کنٹینر آپس میں کنیکٹڈ نہیں ہیں اس لئے الیکٹرانز کا کوئی فلور نہیں ہوگا تو ان کو آپس میں کنیکٹ کرنے کے لئے میں اس میں ایک سالٹ بریج لگاؤں اور سالٹ بریج میں فلپ کر لوں گا کیا الیکٹرو لائٹ کیا ایسا الیکٹرو لائٹ ایک ایسا الیکٹرو لائٹ جو کسی بھی الیکٹروڈ سے ریکٹ نہ کریں تو میں سالٹ بریج بنانے کے لئے ایک یوٹیوب لوں گا اور اس یوٹیوب میں ایک ایسا الیکٹرو لائٹ لوں گا جس کی ریکشن الیکٹروڈ سے نہیں ہو دوسری پرکوشن دوسری پرکوشن یہ لوں گا کہ جو الیکٹرو لائٹ میں اس میں فل کروں اس میں کیٹائین اور اینائین کی سپیڈ برابر ہونے چاہے دونوں ایک ہی سپیڈ سے موگ کرنے چاہے اور اس الیکٹرو لائٹ کو میں ایک جیل جس کا نام آگار آگار ہوتا ہے اس میں مکس کر کے بھر دوں جیل میں ہی اس لئے بھروں گا کیونکہ اگر میں نے اس میں سالیڈ ٹھوس ٹھوس کے بھر دیا تو آئین کا مومنٹ نہیں ہوگا اور اگر لکڑ بھر دیا تو جیسے ہی میں اسے اُلٹا کروں گا سارا لکڑ اس کنٹینر میں آ جائے گا سالڈ بریج کی بارٹنز کھتا مجھے ٹھیک ہے تو سالڈ بریج بنانے کے لئے الیکٹرو لائٹ جس کی ریاکشن کیتھوڑ سے نہیں ہو این اوڈ سے نہیں ہو اور دوسرے بات اس کے آئین کی آئونک موبیلیٹی سیم ہونی چاہے آئونک موبیلیٹی سیم کیوں ہونی چاہے یہ ہم تھوڑی دیر بعد پڑھ سکتے ابھی ہم کو یہ سمجھنے میں تھوڑی ڈاؤل ہے ٹھیک ہے نا اور ہم نے اس کو لگایا کیوں ہے اس کو ہم نے لگایا ہے سرکٹ کو کمپلیٹ کرنے کے لئے ٹھیک ہے اب سرکٹ تو ابھی بھی کمپلیٹ نہیں ہے تو سرکٹ کو کمپلیٹ کرنے کے لئے اس کو اوپر سے بھی باہر کے تروں جوڑ دیں تو جب تک سرکٹ کمپلیٹ نہیں ہوگا تب تک کوئی کرنٹ فلو نہیں ہوگا یہ ہی بات لاغو ہوتی ہے جب ہم کسی کے پیر چھوتے آج کل پیر چھوے جاتے ہیں گھٹنے میں اور وہ بھی ایک ہاتھ سے اس لئے پیر چھونے سے کوئی لاب نہیں ہوتا پیر چھونا لابدھائک پرگریہ ہے جب ہم کسی کے پیر چھوتے ہیں جو ہم سے زیادہ ہم پیر ہر ایک آدمی کی چھوتے نہیں ہیں کہ رستے میں رکھسے والا ملا تو اس کے پیر پڑ گئے ٹھیک ہے نا کوئی ورکر ملا تو اس کے پیر مل گئے ہم پیر اسی کے چھوتے ہیں جو ہم سے یا تو پد میں بڑا ہو یا ہمارا کوئی ریلیٹیو ہو جو ایج میں بڑا ہو تو جب ہم کسی کے پیر چھوتے ہیں اور دونوں ہاتھوں سے اس کے پنجوں کو پکڑ تھے اور وہ سر پہ ہاتھ رکھتا ہے تو اس کی طرح سرکٹ پورا ہو جاتا ہے اور وہ ہائر پوٹینشل پہ ہے اسی لئے ہم اس کے پیر چھو رہے ہیں تو اس کی انرجی ہمارے سیریبرم میں ٹرانسفر ہو جاتی ہے تو پیر چھونا یوسفل پروسس ہے اور پیر چھلوانا حامفل پروسس ہے جو پیر چھلواتا ہے اس کو انرجی کا لاؤس ہوتا ہے اور جو چھوتا ہے اس کو انرجی کا گین ہو پر پیر انرجی تب ہی ملتی ہے جب ہم دونوں ہاتھوں سے پیر چھو آپ دیکھنا ہی ہے انوڈ ہے اس انوڈ پہ ہوگا اوکسیڈیشن اور اوکسیڈیشن میں جنگ کی روڈ جنگ پلس ٹو میں بدل جائے پر اس کے جو الیکٹرون ہیں وہ اس میٹل کی روڈ پہ ہی رہ جائے دھیمیں دھیمیں الیکٹرون بڑھیں گے تو جب جنگ کی روڈ پر الیکٹرون اکوملیٹ ہو جائیں گے تو اس انوڈ کی پولیریٹی تو انوڈ الیکٹرو کیمیکل سیل میں نیگٹیو ہوتا ہے دوسرے سائٹ کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا وہ اس میٹل میں سے پری الیکٹرون کو لے لے اور کاؤپر میں بدل جائے جب کاؤپر سلپیٹ اس میٹل کی روڈ میں سے پری الیکٹرون لے لے گا تو اس میٹل کی روڈ کی پولیریٹی پوزیٹیو پوزیٹیو ہو جائے مطلب کیتھوڈ لوہر پوٹینشل پہ ہے اور انوڈ اور الیکٹرون ہمیشہ ہائر پوٹینشل سے لوہر پوٹینشل کی طرف موگ کرتے ہیں تو الیکٹرون کی طرف جائے گے اینوڈ سے کیتھوڈ ایکسٹرنل سرکیٹ اور کرنٹ کرنٹ کیتھوڈ سے اینوڈ کی طرف ٹرانسفر ہو اگر میں یہاں پر ایک بولٹا میٹر لگا دوں یہ یہ کوئیشن آپ میں فوکس تو بتائے گا اس سے ہمیں پتہ لگے گا کہ ہم کتنے فوکس سے پڑھتے ہیں تو اگر میں بولٹا میٹر لگا دوں تو بتاؤ اس کی نیڈل کس سائیڈ میں جائے گی ہوا کرنٹ الیکٹرون یا کوئی وار تو بولٹا میٹر میں ڈیڈل ہی نہیں ہوتی بولٹا میٹر اس برطن کو کہتے ہیں جس میں دو الیکٹرون جو آپ نے پڑھا ہے وہ بولٹا نہیں یہ فوکس ہوتا ہے کوئی بات نہیں بولٹ میٹر لگا دیا اب نیڈل کدھر جائے گی کرنٹ یا ایلیکٹرون یہ کرنٹ اور ایلیکٹرون کا ڈاریکشن ہی نہیں بتاتا یہ تو صرف پوٹینجل بتاتا دیکھو ایسے میٹر سے پتہ لگتا ہے کہ ہماری فریجکس کی حالت کیا ہے تو چیزیں فوکس سے پڑھنی پڑتی نورمل یہ ہوتا ہے کہ ہم جس گھر میں رہتے ہیں ہمیں یہ نہیں بتاتا ہوتا کہ لیفٹ والے کا نمبر کیا ہے اور رائٹ والے کا ہم نے کبھی فوکس رکھا رہا ہی نہیں تو بھئیہ لائف میں پڑھنے کے لیے فوکس بہت جاتے ہیں تو اب یہ پورا ہو گیا ٹھیک ہے نا میں ان دونوں کو ایڈ کر کے لگتے ہیں ایلیکٹرون سے ایلیکٹرون کینسل ہو گیا جنگ پاپر پلس ٹو پاپر میں اور جنگ پلس ٹو میں بدلے اس سیل سے اینرڈی کتنی ملے گی اس سیل سے جو اینرڈی ملے گی اس کو نکالنے کا فارمولا کل کی ویڈیو میں بتایا تھا کچھ بوکس میں یہاں پر پلس سائن لگا ہوتا ہے پلس سائن لگا تب لگاتے ہیں جب اس کا ریڈکشن پوٹینشل اور اس کا اوکسیڈیشن پوٹینشل موسٹ لی اس کی ویڈیو ریڈکشن کی ہی دی جاتی ہے تو اگر کویشن میں سپیسیفکلی اوکسیڈیشن پوٹینشل اینوڈ کا دے رکھا ہے تب تو آپ اسے پلس کر لو ادھر ویڈیو یہ بڑھیا ہے کیونکہ اپنے آپ ہی اسے اوکسیڈیشن میں کنبرٹ کرتے ہیں تو آپ کیتھوڑ کی ویلیو ابھی ابھی یہیں لکھی ہوئی تھی اور جنک کے ریڈکشن پوٹینشل کی ویلیو 0.76 فٹ ڈیگیٹیو 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 پلس ہو گیا 1.10 تو یہ اس کا ای نوٹ سیل ہے اگر میں اس کواپر سلپیٹ کا کونسنٹریشن 1 ایم سے بڑھا کر اس کواپر سلپیٹ کا کونسنٹریشن 1 ایم سے بڑھا کر 3 ایم کر دوں تو یہ کتنا بڑھے گا کم اس پہ کوئی فرق نہیں پڑھنے والا یہ بھی کل کی ویڈیو میں بتایا تھا کہ ای نوٹ پر کونسنٹریشن ٹیمپریچر کا کوئی سٹوائکومیٹری کا کوئی افیکٹ نہیں پڑھتا لیکن جی نوٹ پر پڑھتا اگر ہم نے مول بڑھا دیئے تو جی نوٹ بڑھ جائے گا اور مول کم کر دیئے تو جی نوٹ کم ہو جائے پر ای نوٹ پر کوئی افیکٹ نہیں پڑھنے والا ہے کلک تو ہم ای نوٹ تک پہنچ گئے ہیں اب ہم باپس لوٹ کے آ رہے ہیں اور وہ جو سالٹ بریج میں کچھ باتیں چھوٹ گئی تھی وہ باپس کمپلیٹ تو سالٹ بریج ہم نے اس لئے لگایا تھا سالٹ بریج کا فنکشن کیا ہے سالٹ بریج کا فنکشن ہے سالٹ بریج کا فنکشن ہے سرکیٹ کو کمپلیٹ کر دیئے اس کا دوسرا فنکشن ایمپورڈنٹ تو پرس فنکشن میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں سالٹ بریج فنکشن سالٹ بریج کمپلیٹ کمپلیٹ دوسرا ہے مینٹین ایلیکٹریکل نیوٹریلیٹی ایلیکٹریکل نیوٹریلیٹی مینٹین گا اب کوئی کہہ گا کیسے تو جہان سے دے جب یہ جنگ پلس ٹو یہاں بنا تو اس کنٹینر میں جنگ پلس ٹو کنٹینر کو اکوملیٹ ہوتے جائیں گے کی ریکشن تو لگاتار چل رہی ہیں اور اس والے کنٹینر میں کون اکوملیٹ ہوتے جائیں گے کچھ ٹائم باد جنگ کا کنٹینر میں جنگ زیادہ ہو جائیں گے تو اس پورے جنگ کے کنٹینر پر پوزیٹیو چارج آ جائے گا اور جب پوزیٹیو چارج آ جائے گا تو یہ ان الیکٹرونز کو اب اندر ہی کھیچنے لگے گا تو الیکٹرونز کا فلو کیتھوڈ کی طرح رکھ جائے اور یہ سلپیٹ آنے نہیں دے گا ٹھیک ہے نا کیونکہ یہ یہی سے الیکٹرون دے دے گا یہ جانے نہیں دے گا اور یہ آنے نہیں دے گا تو بھئیہ سل کام کیسے کرے گا ایسی سٹھتی آنے سے پہلے ہی یہاں سوڑ بریج اپنی ہیلپ دے گا اور سوڑ بریج ہم نے لیا ایک ایس یہ اس سلپ جو کے سی ایل ہے اس کا جو سی ایل ہے وہ جنگ پلس ٹو والے کنٹینر میں جائے گا اور اس کو نیوٹرل کر دے اب سی ایل تو ادھر بھاگ گیا کیونکہ اس کی سپیڈ تیج تھی پر جنگ پوٹیشیم کی سپیڈ اگر دھیمی ہوئی تو وہ جائے گئے جو ایک کمپارٹمنٹ نیوٹرل ہو گیا دوسرا نہیں ہوا اس لیے ان دونوں کی سپیڈ جس سپیڈ سے جنگ بنے اسی سپیڈ سے سی ایل جانا چاہیے جس سپیڈ سے کوپر ڈیپوزٹ ہو اسی سپیڈ سے کوپر پوٹیشیم وہاں پہنچنا چاہیے تو اب پوٹیشیم وہاں جائے گا اور سلپیڈ کے ساتھ میں ریپ کر کے کیٹو ایسو فور بڑا تو دھیمیں دھیمیں یہ کیسیل ختم ہو جائے گا اور جیسے یہ کیسیل ختم ہوگا سیل کام کرنا بند کرتے گا سیل برسوں تک چلے ہم بنائیں اور بچے یوج کریں اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا اس اینوڈ کو خوب موٹا لے لیں جس سے جنگ کی روڈ کبھی ختم نہ ہو کوپر سلپیڈ کا کونسنٹریشن بڑا دیں گے خوب سارا کوپر سلپیڈ بھر دیں گے اور خوب سارا الیکٹرولائٹ کا کونسنٹریشن تو سیل کی لانگ لائف کے لیے اینوڈ ٹھیک اور کونسنٹریشن آف الیکٹرولائٹ این کاثورڈ اینڈ سالٹ بریج سوڈ بھی ہائی سالٹ بریج اور کاثورڈ میں بیدھو تب گھٹ ہے الیکٹرولائٹ کا کونسنٹریشن زیادہ رکھ سیل کی لنبی آئی ہو جہاں لانگ لائف کی ہم بنائیں اور ہمارے بچے یوز کریں یہاں ہم ای سیل تک پہنچ گئے ٹھیک ہے ہم نیکس ویڈیو میں یہ دیکھیں گے کہ اس سیل ریاکشن کو ہم پیپر پر کیسے رکھتے ہیں کیسے لکھتے ہیں اور ای سیل پر کونسنٹریشن کا کیا ایفیکٹ پڑھتے ہیں اگلی ویڈیو بہت ایم بارڈنٹ ہے جو ہم کل پانچ بجے پڑھیں ہم کل پانچ بجے پڑھیں بھائیہ پانچ بجے تک بوٹ ڈال جائے گا جس کے بھی بوٹ ہوں پانچ بجے تک ڈال لینا پانچ بجے ہم پڑھنے والے ہیں ای سیل پر کنسنٹریشن کا ایفیکٹ اور اس کا کوئیشن بورڈ ہو یا نیٹ ہو یا جائے ہی ہو آنکت ہے تو کل کی ویڈیو سے ایک کوئیشن سو پرسنٹ بورڈ میں آئے گئے آج کے لیے شکریہ